اسلام علیکم ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ بجیس کو آپ گرمیوں میں سمر میں کیا سیڈ مکس ڈائٹ ڈالیں لاس ویڈیو میں میں نے لیو ورڈز کی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے لیو ورڈز کی سمر کی سیڈ مکس ڈائٹ کا بتایا تھا آپ کو تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بجیس کو گرمیوں میں کیا سیڈ مکس ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں اور سردیوں میں تقریباً چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں صرف ان کی کانٹریٹی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے جو چیزیں گرم ہیں وہ ہم گرمیوں میں کم ڈالیں گے اور جو چیزیں تھنڈی ہیں ان میں وہ ہم جو ہے گرمیوں میں زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا میں نے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ کلو زانہ بنوایا تھا بجیس کے لئے تو اس میں میں نے کیا کیا چیزیں ڈالوائی ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس میں سب سے پہلے ایک کلو باجرہ ہے باجرہ میں نے کم رکھوایا ہے کیونکہ باجرہ جو ہے وہ اتنا پسند نہیں کرتے برڈز اس میں نے لاؤو برڈز میں بتایا تھا لاؤو برڈز بھی اتنا پسند نہیں کرتے بجیس جو ہیں وہ بھی اتنا پسند نہیں کرتے اور یہ سخت ہوتا ہے ڈائجرس کرنا ان کے لئے ذرا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کی تعداد تھوڑی سی کم رکھی ہے ایک کلو رکھا ہے تو یہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ کلو میں ٹین پرسنٹ بنتا ہے یہ اس کے بعد دو کلو اس کے اندر موٹی کنگنی ہے موٹی کنگنی سے ہم چینہ بھی بولتے ہیں وہ ہے اس کے اندر یہ پروٹین ہوتی ہے اور یہ چکنائی ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ گرم بھی نہیں ہوتا نہ یہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس کی تعداد جو ہے ہمیشہ زیادہ رکھنی چاہیے ہمیں اگر آپ ایک کلو باجرہ رکھ رہے ہیں تو اس میں کم از کم ایک کلو جو ہے آپ موٹی کنگنی ضرور ڈالوائیں اس کے اندر اس کے اندر ایک کلو جو ہے وہ بھاریک کنگنی ہے توٹل ہمارا تین کلو ہو گئی اور ایک کلو باجرہ چار کلو اور سن فلار سیڈ ہیں یہ بلیکس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سن فلار سیڈ ہیں اس کو سوری مکھی کے بیچ بھی کہتے ہیں یہ ایک پاؤ ہے میں نے کم رکھوایا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو سردیاں جب آئیں گی تو اس کی تعداد ہم تھوڑی سی زیادہ کر لیں گے اس کو آدھا کلو کر لیں گے ابھی فیلحال ایک پاؤ میں نے اس میں ڈلوایا ہے اس کے بعد اس میں آدھا کلو جو ہے وہ بھنکے بیچ ہیں بھنکے بیچ جو ہوتے ہیں وہ تھنڈے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ڈلوایا ہے سردیوں میں یہ ہم کم کر دیں گے اس کو ایک پاؤ پہ لے آئیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جوی ہے جوی کچھ لوگ جوی بولتے ہیں کچھ لوگ جوی بولتے ہیں آپ پتہ کر لیں آپ کی علاقے میں کیا بولتے ہیں اس کو وہ ایک پاؤ ہے آدھا کلو ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کنیری سیڈ ہے کنیری سیڈ کافی گرم ہوتا ہے اس لیے اس کو کم کروایا اس کو ایک پاؤ رکھوایا ہے اور ایک آئٹم جو لوگ ورڈز میں میں نے دلوایا تھا خورتم کے بھی جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں یہ بجریز نہیں کھاتے خورتم تو وہ میں نے اس میں نہیں دلوایا اس کے علاوہ جو جھونا ہے جو چاول ہوتا ہے چھل کے سمیت وہ بھی میں نے نہیں دلوایا کیونکہ بجریز کے لیے وہ دائجسٹ کرنا تھوڑا سا دلوا بھی سکتے ہیں کیونکہ میں تو سوف فوڈ کے طور پر چاول ان کو ڈالتا ہوں بھال کے تو میں نے اس لیے نہیں دلوایا اس کے اندر کیونکہ میں اسے سوف فوڈ کے طور پر چاول دوں گا باقی اس کے علاوہ بجریز جو سوف فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں وہ بھی میں ایک سپریٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ سوف فوڈ آپ نے گرمیوں میں کیا ان کو دینا ہے اور اس کے علاوہ جسا میں نے لیو برٹس کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ برطن جو ہے اس کا ساف ہونا چاہیے ہفتے میں کم از کم دو دفعہ ضرور جو دانے کا برطن ہے اس کو دھو لیں اور ساف کر کے دانہ ڈالیں اور جو پانی کے برطن ہیں وہ بھی آپ جو ہے دیلی کوشش کریں کیونکہ نیچے اس کے چکنائی وغیرہ اور کائی جمعیں لگ جاتی ہے اسے دھو لیں اور اس کو تار لیں تاکہ یہ بیمار نہ ہوں اور پانی کے جو برطن ہیں وہ ڈیلی دو دفعہ چینج کریں کیونکہ گرمیوں میں یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کے برطن پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور جو دانہ یا سوپ کود وغیرہ وہ اٹھا اٹھا کے پانی میں ڈالتے رہتے ہیں تو اس کے اندر فنگس وغیرہ ڈیولپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ آپ جتنی صفائی رکھیں گے اپنے برڈ کے دانے کی اور پانی کی کی بھی صفائی رکھیں گے اتنے آپ کے برڈ جو ہیں وہ ہیلتی رہیں گے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پہ لائک کریں اور کومنٹ ضرور کریں تاکہ میں اسی طرح کی اور اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہوں تھینکس فور واشنگ